لحمدہ و نسلی و علیہ رسول کریم امباد فاؤزباللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالیٰ آج ہم ارفار و ہدایہ یوکے کے پلیٹ فارم سے دور قرآن کی 21 نشست میں حاضر ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے ادابی معشرت اللہ حبریزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمارے زندگیوں میں ایک دفعہ پھر سے یہ بار بر تک نہیں نازل کیا اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی ورکات و سمرات کو سمیتنے کی توفیق عطا کرے ہمارا آج کا موضوع ہے ادابی معشرت شرط اسلامی ہے پانچ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے عقائد، عبادات، معاملات، حسن اخلاق، حسن معشرت بعض لوگوں کے نظریک صرف مخصوص عقائد اور عبادات ہی دین ہے جبکہ دین ہماری زندگی کے تمام شعب و برہاوی ہے اسلام میں جابجہ حسن معشرت کی تلقیم کی گئی ہے معشرت میں ایک دوسری کے ساتھ میل جور اور برطاؤ کے معاملے میں اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں جو عداب سکھا ہیں انہیں عداب معشرت کہا جاتا ہے اسلام انسانیت کی بلا صلاح و بہبود اور ارتقاء کے ذریع اصولوں کا امین ہے حق کی باسداری انسانی معشرت میں باہمی حقوق کا احترام اور عالی اقتدار کر کیا مفروغ اسلامی تعلیمات کی بنیادی روح ہے عدو سریقہ وکار و شاستگی عدو پاکیزگی تمیز و حسن انتخاب ترتیب و تنظیم احساس حسن زوق عالی ظرفی ہمدردی خیر خواہی نرم خوہی تواز و انکساری حسار و قربانی خلحوس فرش ناسی خدا ترسی اور پرہیزگاری یہ اسلامی زندگی کے وہ دلکش خدخال ہیں جن کی بدولت مومن کی بنی سمری زندگی میں وہ غیر معمولی کشش اور جاسبیت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ صرف اہل اسلام بلکہ اسلام سے نہ عاشقانہ عاشقنا بگانے خدا بھی بے اختیار اس کی طرف کھچے جلے جاتے ہیں اسلام کے سابقہ عداب موشق کے ساتھ بلکل نئے اور پرانے نہائیت مفید کارامد اصول و قوار ملا کر انہیں یکچا اور جمع کر دیا گیا ہے اور انہیں ایک ربط اور نظام ملا کر گویا نہائیت قیمتی موتی موتیوں کی لڑی ایک بنا دی گئی ہے اور اس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے ابتدائے زمانہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تاقیدی حکم دیا تھا قرآن پاک میں سوڑہ المتصر میں اشارت ہوتا ہے اور اپنے ظاہر و باطن کی رباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک کو اصاب فرکھیں اور حسب سابقہ گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں انسان اجتماعی زندگی گزارتا ہے ایک دوسرے سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے لیکن اجتماعی زندگی گزارنے کی کچھ عداب ہوتے ہیں اور ان کا خیال لکھنا ہر مسلمان پر فرض ہوتا ہے ان میں سے ایک انسان کی جان و مال عزت و عبرو اور احترام ہے اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی جان و مال اور عزت و عبرو کو محترم قرار دیتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچا سکے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس کام کو حرام قرار دیا ہے جسے کسی کی جان کسی کی مال کسی کی عزت اور کسی کی عبرو کو نقصان پہنچ سکے جان و مال عزت و عبرو کا تحفظ تمام انسانوں کے بنیادی حقوق میں شامل ہے اور اللہ تعالیٰ نے آج سے چودہ سو سال پہلے اپنی کتاب کے اندر انسان کے ان تین بنیادی حقوق کے حوالے سے تمام ضروری احکام بیان کر دیئے تھے معاشرے کی بہتری اور اس میں انسانی تعاون کے جذبے کے فروغ کے لئے ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں اس حوالے سے میں سوریہ الہجرات کی گیارویں اور بارویں آیات کے تناثر میں انسانی عزت و وقار کے احترام سے مربوط حق اور سلفلے میں معاشر تی عداب کا جائزہ پیش کرنے کی کوشش کروں گی عزت و آبرو اللہ تعالیٰ کی جانت سے انسان کو عطا کردہ ایسا اہم اور قیمتی سرمایہ ہے جس کے کھونے پر انسان بظاہر صحیح نظر آنے کے باوجود اندر سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اور یوں ایسا انسان معاشرے کا عزوی ناکارہ بن جاتا ہے اور پورے معاشرے کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے سورہ حجرات کی گیارویں اور بارویں آیت میں سے ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے تین تین اور مجموعی طور پر چھ اخلاقی برائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور صاحبہ نے ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ ان سے اشتناب کریں اور یہاں میں ان سب پر الگ الگ بحث کروں گی سب سے پہلی چیز جس کی قرآن مجید میں انہیں عداب تمسخور کی ممانیت یعنی کسی کا مزاق قرآن تمسخور جس کا معنی ہے مزاق قرآن جس کا مستر استہزا ہے کہ کسی دوسرے کے بارے میں زبان سے یا اشارے سے یا اس کی نکل اتارتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دینا جس سے دیکھنے اور سننے والے اس پر ہنسنے لگیں دوسروں کی حسی مزاق اڑانے کو تمسخور کہا جاتا ہے جس سے اسلام نے منع فرمایا ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ یہ حکم فرمایا ہے پہلے کلی طور پر فرمایا کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق نہ اڑائے اب یہ حکم اپنی قلیت اور مومیت کی بنیاد پر بیسے تو مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل کیا گیا ہے لیکن بطور خاص خواتین کو الہترہ طور پر دوبارہ یہ حکم دیا کہ کوئی عورت میں اللہ رب العزت نے تمسکل کی مطلق طور پر مماریت فرمائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی حال میں کسی دوسرے انسان کے تمسکل کے ذریعے سے اس کو تزہیق کا نشانہ نہیں بنا سکتا ہے عام طور پر کچھ لوگ دوسروں کا مزاق مختلف ہیلے بہانے سے بناتے ہیں اس کے جواز پر ہرگز دلیل نہیں بن سکتے ہیں کسی کے مزاق اڑانے کے یا تمسکل کے سماجی اور موشرت اثرات کیا ہیں قرآن تعلیمات کے مطابق دوسروں کا مزاق اڑانا جاہلوں اور نادانوں کا شیوہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مالی چاہی ہے معاشرے ان کی عزت اور عبرو محفوظ ہے وہ معاشرے کے بہترین شہری بن کر رہتے ہیں وہ معاشرے میں اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہیں لیکن جب کوئی ان کا مزاق بناتا ہے تو اس کے ذریعے سے ان کی معاشرتی عزت اور احترام کے وقال کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے وہ اس کو خطرے کسی کے مزاق اڑانے کے اسباب کیا ہیں اس ناپسندیدہ عمل کا اصل سرچشمہ تکبر اور غرور ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ نہ ہے یعنی جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھ نیلگتا ہے تو دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھ نیلگتا ہے اپنے سے احساس کو ایک تسکیم مہیا کرتا ہے اگرچہ دوسروں کا مزاق اڑانے کا سب سے اہم سبب یہی تکبر اور غرور ہے لیکن کبھی کبھی دیگر اسباب بھی اس کا محرک بن جاتے ہیں جن کی بنیاد پر انسان دوسروں کا مزاق اڑاتا ہے مثلا مال و دولت مقام اور رہدے کلالچ یا تفری حسد بغز اور کینہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی بندے کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کا مزاق اڑھانے لگتا ہے تو اللہ رب رضی نے اس رز کی ممانیت کی ہے اور قرآن مجید میں اس کا علاج بھی بیان کیا گیا بیان کر دیا ہے فرما یعنی ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں یعنی انسان ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ جن کو کم تر اور حقیل سمجھ کر وہ ان کا مزاق اڑاتا ہے ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ ان سے بہتر ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دلوں کی پاکیز کی اخلاص نوازوں اور کردار کی گفتار سے ہوتا ہے نہ کہ ظاہری دولت اور پیسے سے ہوتا ہے کیونکہ دولت اقتدار اور ظاہری جاہو چشموں بہتری اور فضیلت کے حقیقی میارات نہیں ہیں بلکہ انسان کے اپنے اردگرد محول سے متاثر ہو کر بناید کے خود ساخت میارات ہیں لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیق سمجھنے کے رویے سے دور رہے بلکہ اس کے برقص اپنے اندر توازو انکساری پیدا کرے ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے اور اپنے نفس کو حقیق اور کم تر سمجھے دوسری برائی جو بیان کی گئی وہ ہے ایب جوئی وَلَا تَلْمِزُوا انفُسَكُمْ تَلْمِزُوا کے لفظ کا مصدر ہے لمز جس کا مطلب ہے کسی کی ایب جوئی کرنا ہے جس کے معنی کسی دوسرے کی غیبت کرنا ہے کسی لفظ استعمال کر در حقیقت اہل ایمان کے اتحاد اور اتفاق کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ تمام مومنین ایک نفس کی معنی ہیں اگر وہ ایک دوسرے کی ایب جوئی کرتے ہیں تو ایسے میں گویا انہوں نے خود ہی ایک دوسرے کی ایب جوئی کی ہے اور سے روکا گیا ہے کیونکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تمام اہل اسلام آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے اندر اس قدر اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی اور ایک ہی جان کی ماند ہوں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی ایب جوئی کرے معاشرے میں کی ایسا پرتب ہوتے ہیں اس اخلاقی بھائی کے سبب معاشرے کے اندر اختلاف انتشار پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ کسی بھی معاشرے میں اگر لوگ ایک دوسرے کے ایوب تلاش کرتے رہیں گے ایک دوسرے کے ایبوں کو تلاش کرتے رہیں گے بھی پرانے پارک میں ادر رضی نے بیان کیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے کوئی بھی شخص ایب اور غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا ہے لہذا دوسرے کی ایب جو ارشاد فرمایا انسان کے لیے یہی بڑا ایب ہے کہ جو ایب خود اس کے اپنے اندر ہے اس پر تو اس کی نظر نہیں پڑتی ہے لیکن وہ دوسرے کے ایب کو دیکھتا ہے اور اپنے ساتھی کو غیر اہم باتوں کی وجہ سے تکلیف پہنچ جاتا ہے اسی طرح حضرت امام محمد با کے ارشاد فرماتے ہیں انسان کے لیے یہی بہت بڑا ایب ہے کہ جو ایب خود اس کے اپنے اندر ہے اس پر تو اس کی نظر نہیں پڑتی لیکن جب دوسروں کی ایوب کی تلاش میں رہتا ہے یہ دوسروں کے اندر غلطیا نکالتا ہے جس کا وہ خود چکار ہے جس سے وہ خود جان نہیں چھڑا سکتا ہے لہذا انشان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی غلطیوں اور ان کی ایب کی ٹوہ پہ رہنے کی بجائے خود اپنی غلطیوں کی اصلاح اور فکر میں رہے کیونکہ کسی بھی اکرمد انسان کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وَلَّا تَنَابَزُ بِالْقَابِ بِاسَ الْإِسْمِ الفسوء کی بادر ایمان نبز نبز لقب کو کہتے ہیں اور یہ لفظ برے القاب کے لئے استعمال ہوتا ہے لہذا آیت کا معنی ہوگا کہ ایک دوسرے کو برے القاب نہ دو اس آیت قریمہ میں اللہ تعالی مومنین کو ایک دوسرے کے برے ناموں اور برے القاب کے ساتھ پکارنے سے منع فرماتا ہے کیونکہ جب کسی کو غلط اور برے القاب سے پکارا جائے گا تو اس سے لوگوں کے سامنے اس کی تزہیق ہوگی اور اسلام کسی کی تزہیق کرنے سے منع کرتا ہے اور اسلام کسی کی بے احترامی کی اجازت نہیں دیتا ہے جب آپ کسی کو برے نام سے بلاتے ہیں یا برے لکپوں سے پکارتے ہیں تو اس کی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس آیت کے پڑھنے سے یہ خلاصہ سامنے آتا ہے کہ دوسروں کا مزاق کھنانا عیب جوئی کرنا دوسروں کو برے القاب سے ان کے ارتکاب سے ان کے کرنے سے لوگوں کی عزت و عبرو خطرے میں پڑ جاتی ہے اس کے بعد لوگوں کے درمیان محبت بھائی چارے کو نقصان پہنچتا ہے پورے معاشرے میں ایک بیچینی کی فضاء پیدا ہو جاتی ہے لہذا لوگوں کے درمیان خوشکوار تعلقات کو قائم رکھنے اور معاشرے میں بیچینی کی فضاء کے خاتمے کے لئے ضروری ہے انسان خصوصا مسلمان ان اخلاقی برائیوں سے اجتناب کریں اور وہ کون کون سی ہیں دوسروں کا مزاک اڑھانا عیب جوئی کرنا دوسروں کو برے لفظوں سے پکارنا مسلمانوں کے لئے ضروری ہے ان اخلاقی برائیوں سے بچ کر رہیں اس کے بعد آیت نمبر بارہ کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اصول بیان فرماتا ہے جن پر اول پیرا ہونے کی صورت میں ایک مسلمان اپنے ذہن میں پیدا ہونے خیالات اور افکار کو پاک رکھ سکتا ہے اور اپنے مومن بھائی کی اس کے مسلمان بھائی کی عذر کو خطرہ ہو اس آیت میں بد گمانی تجسوس اور غیب جیسے اخلاقی برائیوں کی ممانیت کی گئی ہے جس میں مقتلا ہونے کی وجہ سے معاشر میں بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں بد گمانی کیا ہے یا یا لزین آمن اشتر ابو اس آیت میں گمان سے مراج یہ ہے کہ انسان بغیر کسی دلیل کے کوئی گمان کرے اور اس پر عمل کرے کیونکہ صرف گمان کا ذہن میں پیدا ہونا تو نفس جاتی ادراک کی ایک قسم ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے لہٰذا اگر کسی کے بارے میں برا گمان ذہن میں پیدا ہو جائے تو اس گمان کی وجہ سے کوئی بھی رد عمل انجام دینے سے پرہیز کرنا چاہئے کیونکہ اصل میں جس گمان سے روکا گیا ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس کے اوپر کوئی رد عمل انجام دیا جائے اور اس آیت مبارکہ میں بہت سے گمان سے منع فرمانے کے بعد دلیل کے طور پر فرما گیا کہ بعض لوگ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ بد گمانی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور بد گمانی کے معاشرے پر کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں جتنا لوگوں کے مابین دوستانہ تعلقات کی بنیادیں مضبوط ہوں گی ایک دوسرے سے الفت اور محبت کا رشتہ ہوگا جتنا پائے دار ہوگا اتنا ہی زندگی کے نیک اجتماعی اور معاشرطی اہداف تک رسائی آسان ہو جاتی ہے لہٰذا بد گمانی اور آپس کی محبت اور دوستی میں خلال ڈالنے والے خیالات سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اگر کسی معاشرے میں بد گمانی وں کیونکہ وہ اپنی اس بری صفت کی وجہ سے تمام لوگوں کے بارے میں بد گمانی میں مبتلا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی پر اعتماد نہیں کرتا ہے لوگوں کے ساتھ میں جنگ کر کام کرنے سے ڈرتا ہے اور یوں وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اس کی بری صفت اندر ہی اندر اس کی اپنی شخصیت کو دیمت کی طرح کھا جاتی ہے جس سے اس کی شخصیت پروان چڑھنے سے دھوک جاتی ہے پھر اس آرت کریمہ میں جس کی دوسری جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے تجسس والا تجسس تجسس دوسروں کے نجی معاملات سے پیچھے رہنے کو کہتے ہیں اس آرت اکڑیمہ کے اندر اللہ رب رزت اہل ایمان کو بد گمانی سے باز رہنے کی حکم کے فوراً بعد انہی لوگوں کے عیب کی ٹوح میں رہنے سے منع فرمایا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تجسس کی اصلی وجہ یہی دوسروں کے بارے میں بد گمانی ہے یعنی جب کوئی شخص دوسرے کے بارے میں بد گمانی کا شکار رہے گا تو اس کے بارے میں تجسس کرنے سے باز رہے پھر چھٹی برائی جو بیان کی گئی ہے وہ ہے غیبت غیبت سے مراد ہے پیٹ پیچھے کسی کی برائی کو بیان کرنا جس کو سن کر اس بندے کو ناکوار گزرے چاہے اس کی جسمانی برائی کا تذکرہ ہو یا اخلاقی برائی کا تذکرہ ہو یا اس کے کردار اور عمال سے متعلق اس برائی کا تذکرہ ہو یا اس کی باتوں لباس گھر بیوی بچوں غیر سے متعلق ہو اور چاہے واضح الفاظ برائی کا تذکرہ ہو یا اشارے اور قرائے سے ہو یہ سب غیبت کے مقوم میں شامل ہوتے ہیں غیبت کی ان تمام سورتوں تک پہنچتی ہے غیبت پیٹ پیچھے لوگوں میں پائے جانے والے عیبوں اور خامیوں کا تذکرہ کرنا ہے جسے وہ سننا نا پسند کرتے ہیں اب معاشرے میں عام طور پر جو لوگ دوسروں کی غیبت کرتے ہیں وہ اپنے عبر کی تو یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم تو اس میں پائے جانے والے عیب اور برائی کا تذکرہ کر رہے ہیں کوئی غلط نسبت تھوڑی دی رہے ہیں لہٰذا یہ غیبت نہیں ہے تو یہ سوٹ دراصل غیبت کی حقیقت سے لاعلمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ غیبت کہتے ہی اس کو ہے کہ ورنہ اگر کسی کے اندر اگر کوئی اس سے آگے بڑھتا ہے تو کسی کی نام حق طور پر اس کی برائیوں کی نسبت کو بیان کرتا ہے جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو یہ تحمت ہو جاتی ہے اور اس کا گناہ غیبت سے بھی بھڑھ رہا ہے یعنی کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں کسی دوسرے شخص کے ساتھ اور اس کے اندر وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے تو یہ بہتان ہو جاتا ہے اور بہتان کا غیبت سے بھی زیادہ ہے غیبت پسند کرتا ہے فرمایا کہ نہیں تو غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے اس لئے حد بل انکان کوشش کرنی چاہیے غیبت سے بچنا چاہیے غیبت کے اسباب کیا ہیں غیبت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں کسی غیبت کریں کسی اور کے سامنے جا کسی اور کے سامنے اس کی برائی کریں گے نمبر دو ہے کسی سے حسد کی وجہ سے غیبت کرنا مثلا کسی کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے کسی کے پاس علم بہت عمل بہت زیادہ ہے اللہ رب رضی نے اس کو بہت بن جائے گا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کی خاطر اپنی تعریف جبکہ دوسروں کی غیبت کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا کہ میں بہت بڑا لکھ ہوں میں بہت عالی ہوں میں بہت فاصل ہوں اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے اپنے آپ کو نمائع کرنے دوسروں کی بڑا کرنا یہ بھی غلط ہے یہ غیبت کا سبب بنتی ہے اس لیے اپنے اندر توازو اور انکساری پیدا کرو اپنے اندر بڑا کو پیدا نہ کرو توازو اور انکساری پیدا کرنا چاہئے چونکہ اگر ہمارے اندر توازو اور انکساری پیدا ہوگی تو ہم کسی کی برائی نہیں کریں گے کسی کی غیبت نہیں کریں گے اور اگر ہمارے اندر بطری پیدا ہوگی غرور پیدا ہوگا تکبر پیدا ہوگا ہم اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کریں گے تو برحامل کی رہنگ دوسرے کی غیبت کریں لوگوں کو انسانے کی خاطر لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے کسی کی غیبت کرنے یہ بھی غلط ہے مثلا آپ کسی میں فیلیو بیٹھے ہیں تنزو مزاق کر رہے ہیں لوگوں کو انسانے کی لئے کسی برائی بیان کر رہے ہیں تو وہ بھی غیبت میں آ جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو رمایہ کرنے کے لئے لوگوں کا انسانے کے لئے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لئے کسی کے اوپر بہت آنباز رہے ہیں کسی کی غیبت کر رہے ہیں کسی کو کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا سبب ہوتا ہے کسی کا مزاق اڑھانا اور کسی کی کرت کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کی برائی بیان کرتے ہیں یہ بھی ربط میں آتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کی خاطر مال و دولت کے لئے مقام کے لائلش کے لئے آپ لوگوں کی ربط کرتے ہیں مال و دولت نہیں دوسرے کے لئے مقام کو حاصل کرنے کے انسان کے دلیلج قیدا ہو جاتا ہے تو وہ کسی کی برائی بیان کرنے رکھتا ہے کسی میں موجود عیب کی وجہ سے افسوس کے اظہار کے طور پر غیبت کرنا یہ بھی ملت ہے مثلا کوئی محظور ہے کوئی ذہنی طور پر محظور ہے کوئی جسمانی طور پر محظور ہے اس غیبت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان غیبت سے پیدا ہونے والے نتائج اور برے اثرات کو اپنے ذہن میں رکھے اور غور کرے کہ اس فیل کی وجہ سے معاشرے میں کس قدر انتشار پیدا ہوتا ہے کس قدر لوگ آپس کے روابت اور تعلقات خراب ہوجاتے ہیں تا کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھ رکھ ہم غیبت سے بس سکتے ہیں اور پھر کو نے بات میں غیبت کی بہت زیادہ مذہبت کی گئی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں کسی کا مزا کھرانا کسی کی غیبت کرنا کسی کی عیب جو کرنا کسی کو بھرے ناموں سے پکارنا اور یہ ان چیزوں سے اللہ رب نے منع فرما ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کر کسی بھی انسانی معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے کیون جب آپ کسی بھی شخص کو اس کا مزاق بناتے ہیں اس کی غیبت کرتے ہیں اس کے برے لفظوں سے پکارتے ہیں تو اس بندے کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے اس بندے کے اندر جذبہ نہیں رہتا کہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ مل کر بیٹھ سکتے جب کسی دوسرے بندے کے پاس مل کر بیٹھے جب تنہائی کا شکار ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ اس کی اپنی شخصیت ختم ہو پی چلے جائے گی اور وہ شخص معاشرے کے لئے بھی نکارہ ہو جائے گا اور یہ وہ برائیاں ہیں جن سے ایک معاشرہ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے اور جس معاشرے میں یہ برائیاں نہیں پائی جاتی وہ معاشرہ ایک روشن معاشرہ بن کے لوگوں کے سامنے آتا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان برائیاں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنے اندر عزو انکساری پیدا کرنے کی توفیق عطا کرے ہمیں اپنے اندر کو پورا بلہ نہ کہیں بلکہ ہر کسی کی عزت مارک اور عبرو کی نفاظت طرح سکھائیں اللہ تعالی ہمیں سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرمائے وآخر برمان الحمد اللہ وآخر